اسلام علیکم آج کا آرٹیکل ہے فورین ہینڈز جس میں وہ بات کرتا ہے کہتا ہے کہ پاکستان میں جو بھی انسٹیبیلیٹی ہو رہی ہے چاہیے وہ ٹیوریزم ہے یا پھر اس طرح کے واقعات تو ہی نہیں مذہب ہے یہ اس میں کوئی غیر ملکی ہاتھ لگتا ہے اور جو کہ پاکستان کی ریاست کو ایک غیر مستقیم کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو دیسٹیبل نہیں دیکھنا چاہتے تو کہتا ہے کہ کئی دہائیوں سے پاکستان میں سرکاری سطح پر نظر نہ آنے والا غیر ملکی ہاتھ اس ملک میں مسئیبت کو کہتا ہے کہ وہ ہاتھ نظر نہیں آرہا لیکن وہ کئی دہائیوں سے جو ہے وہ کام کر رہا ہے کہ پاکستان کو غیر مستقیم کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ جڑا والا میں حال گیا ہے جو میں تشدد کی وضاحت کے لیے ریاست کی جانب سے ایک بار پھر دشمن بیرونی قوتوں کو طلب کیا جا رہا ہے کہتا ہے کہ جو جڑا والا میں توہین مذہب ہوا جس میں چرچز جلائے گے انہیں جو ہے وہ مجبور کیا گیا وہاں کے مسئیب برادری کو وہاں ان کے گھر چھوڑنے کے لیے ان کے گھر بھی جلائے گے اور پنجاب پلیس کے سربراہ ڈاکٹر اسمان انور نے منڈے کو جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ حال ہی میں جڑا والا اور سرگودہ میں توہین مذہب کی مبعیشہ نہ کاروائیوں دشمن غیر ملکی خوفی اجنسیوں کی یہ ماں پر مذہبی فسادات کو حوا دینے کے لیے کی گئی انہوں نے مزید کہا کہ یہ سازش ہندوستانی ریاست مینی پور میں انگزش تک کئی مہینوں سے جاری فرقہ انہیں اس نے کہا ہے کہ یہ جو مینی پور میں واقعہ ہو وہاں پر بھی انہوں نے کرسٹن پر وہ کیا چرچز جلائے کہتا ہے کہ یہ جو پاکستان میں کیا گیا ہے یہ صرف اس توجہ ہٹانے کے لیے کیا گیا جو کہ مینی پور میں انسیڈنٹ ہوا تھا وہ بھی مائنورٹیز پر تشدد کیا گیا تھا وہاں پر بھی انڈیا نے اور یہ ہندوستان کے سازش لگتی ہے جو کہ جڑا والا میں انسیڈنٹ ہوا تاکہ دنیا کی جو نظریں ہیں وہ پاکستان پر لگ جائیں پاکستان کو کہیں کہ وہ مائنورٹیز کی رائٹس نہیں دیتے اور مائنورٹیز کو پر تشدد کیا جاتا ہے اور پنجاب اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ پنجاب کے آئی جی بی کی ملومات دروس تھی اور دشمن گیر ملکی ناصر پاکستان میں پھر کبرانہ ہمانگی کو گرمسکن کیلئے مسئلسل کام کر رہے تھے تو ان سینکڑوں مقامی افراد کا کیا ہوگا جنہوں نے جڑا والا میں گرجہ گروں اور اسائیوں کے گروں کو نظر آتش کیا یہ سب پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرنے والے گیر ملک کی قرائے کے فوجی نہیں تھے صرف بیرونی اداکاروں پر لسام لگانا ان افراد کو اس قرآنوں نے کہتا ہے کہ ہم اب ساری بات جو ہے وہ گیر ملکی ہاتھ پہ بھی نہیں دال سکتے گیر ملکی ریاست پہ بھی نہیں دال سکتے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہاں کے جو لوکل تھے جنہوں نے یہ سب کیا ہے وہ قرائے کے فوجی تو ہو نہیں سکتے اور یہ انکار کے ملکے جہاں پاکستانی معاشرے میں انتہا پسندی کا موضوع ہے دشمن بیرونی قوتیں دنیا بر میں چادر اور کھنجر کا کھیل کھیلتی ہیں اور ملکوں کو گیر مستقیم کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن مذہبی جنونیت ایک گریلو مسئلہ ہے کہتا ہے کہ چاہے مگر ملکی جو ہے وہ انسٹیبیلیٹی کیریٹ کرتے ہیں اور کھنجر کا کام کرتے ہیں لیکن جو مذہبی جنونیت ہے کہتا ہے وہ گریلو مسئلہ ہے وہ پاکستان کے اندر کا مسئلہ لگتا ہے وہ پاکستان کے اپنے لوگ لگتے ہیں نائنٹین ایٹی کی دہائی سے پرتشدد گیا ہے ریاستی ناصر گٹ گیا پھر کبرانہ اور پھر کبرانہ جنڈوں کے ساتھ پھیل چکے ہیں اور ایک وقت میں ریاست کی طرف سے حوصلہ افضائی کی گئی تھی آج یہ اداکار کہتا ہے کہ ایک ٹائم ایسا تھا جب جو ہے وہ ریاست کی طرف سے وہ کیا گیا تھا انہیں جو ہے شہ ملی تھی ریاست کی طرف سے یہ کرنے کی احمدیوں کی عبادتگاہوں کو نشانہ بنانے کی جاری مہم کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے ہر طرح سے ریاست کو پاکستان میں مسائل پیدا کرنے والے دشمن اجنڈوں کہتا ہے کہ جو بھی اس کے پیچھے ہے اس کا جو ہے وہ پورا انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اور اس کو سزا دینی چاہیے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ کون ہے احمدیوں کی عبادتگاہوں کو نشانہ بنانے کی جاری وہ پھر باقی جو منورٹیز ہیں ان کی بات کرتا ہے کہتا ہے کہ اگر جڑا والا نہیں رہنا ہے تو ہمیں تلخ حقیقت کا سامنا کرنا ہوگا اریاست کو چاہیے کہ وہ دشمن اجنڈوں کا پیچھا کرے جو پاکستان میں مسائل پیدا کر رہی ہیں لیکن قلیدی مقام اداکار ان کے حامد جو عبادتگیوں کے بنیاد پرست بنانے اور حجوم کو مذہبی کہتا ہے کہ جو بھی ہے اس کے پیچھے پاکستان جو ریاست ہے اسے شہر نہیں دینے چاہیے اور انویسٹیگیشن کرنے چاہیے لوگوں کو قانون جو بھی ہے جیسے بھی ہے تو ہینے مذہب ہے تو ہینے ریسالت ہے لوگ جو ہے وہ عام عوام جو ہے وہ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتی تو اس کے جو ہے وہ پوری کاروائی ہونے چاہیے آج کا آرٹیکل یہی تھا انشاءاللہ نیکس آرٹیکل میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ